دوستو آج کل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے اور سوشل میڈیا کے جمانے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے نیتا ایسے ہیں بہت سارے ادھکاری ایسے ہیں جو اپنے کسی کام کو کرتے ہیں اور ریل بنواتے ہیں اور ریل بنواتے ہیں اور ریل بنواتے ہیں بائرل کرتے ہیں اور کچھ ادھکاری ایسے ہیں جو کیبل اپنا کام کرتے ہیں لیکن ان کی ریل بن جاتی ہے اور بائرل ہو جاتی ہے اور لوگ ان کی پرسنسہ کرتے ہیں تو دوستو اسی طریقے کی آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ اسی پر آدھارت ہے کہ کس طریقے سے ایک ایس پی صاحب کے کاموں نے پورے آس پاس کے لوگوں کو خس کر دیا اور کس طریقے سے لوگوں نے ان آئی پی ایس صاحب کو وائی وائی دی اور کس طریقے سے ان کی دیل بن کر کے وائیرل ہو گئی دوستو ایک لڑکا تھا جس کا نام سوہن تھا اور اس کے پتا جی جمیدار تھے اور اپنے بچے کو بہت اچھے سکول پڑھا لکھا رہے تھے ان کا یہ سپنا تھا کہ ہمارا لڑکا بڑا ہو کر کے کوئی بڑا ادھکاری بنے لیکن تو جب اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ تم بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو تو جب جب بھی اس لڑکے نے اپنے آس پاس یا سماج میں لوگوں کو دیکھا تو اس نے یہ پایا کہ پولیس کی بھونکہ سب سے اہم ہوتی ہے اور پولیس سب سے زیادہ طاقت بر ہوتی ہے اور پولیس کا جو رتوہ ہوتا ہے جلوہ ہوتا ہے وہ سماج میں اپنی الگ پہچان لگتا ہے تو اس کے دماغ میں بچپن سے یہ بات آگئی کہ ارے مجھے بھی پولیس میں جانا ہے اور بڑا ادھکاری بننا تو اس کے پتا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بڑے ادھکاری بنو اور پہلے تو اچھے سے پڑھائی کرو تو اچھے سے پڑھائی کرتا رہا ہے انٹرمیڈیٹ کری انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد گریجویشن کری بڑے اچھے نمبروں سے اس کے پتا جی جب ہیدار سے تو سکچا دکچا کہ اس کو کوئی دکت رہی نہیں اچھے سکول میں اس نے پڑھائی کری گریجویشن بھی اچھے سکول سے کیا تو اب ہو گیا تھا اس کا بی ایس سی گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا تھا اب اس کو جانا تھا اپنی تیاری کے لیے یو پی ایس سی پریچھا کے لیے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب ہم یو پی ایس سی پریچھا کریں گے تو اس کے بعد ہی ہمارا آئی پی ایس بننے کا سپنا پورا ہو پائے گا تو اس کے پتا جی نے کہا کہ اب تم دلی چلے جاؤ دلی پر جا کر کی تیاری کرو اور تیاری کرنے کے بعد تمہیں وہاں سے سیلیکٹ ہو کر کے ہی آنا ہے ایس بن کر کے ہی آنا ہے دوستو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پتا جی میں جا رہا ہوں اور وہ گیا اور اس کے بعد اس نے دو سال تیاری کری اور دوسرے پیاس میں اس کے بہت اچھے نمبر آئے اس کا سیلیکشن آئی ایس پد میں ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہمیں آئی ایس نہیں بننا مجھے بننا ہے تو آئی پی ایس بننا ہے اور بس میرا جو آنترک جنون ہے وہ مجھے یہ کہتا کہ آئی پی ایس بھلے ہی میرے نمبر آئے اس جتنے آ جائے بھلے ہی آئی ایس کا پد آئی پی ایس سے بڑا ہو لیکن میں بنوں گا تو آئی پی ایس بنوں گا تو اس نے آئی پی ایس کی نوکری جوائن کری اور اس کی ٹریننگ پوری ہوئی ٹریننگ پوری ہونے کے بعد اس کو ایک کیڈر ملا اس کے بعد دوستو کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر آیا گھر میں اپنے بابو جی کو بتایا اپنے گھر میں بتایا گاؤں میں بتایا سماج کے گاؤں کے اور پتا جی گھر والے سب بہت خوص ہوئے کہ چلو لڑکے نے کچھ تو کیا اور ہمارے گاؤں کا اور ہمارے سماج کا اور ہمارے پریوار کا نام روسن کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ پتا جی اب میری جوائننگ ہونے والی ہے اور مجھے مدھ پردیس کی ایڈر ملا ہے تو میں جا رہا ہوں اور میں جو ہے اب لوگوں کی سیوہ کروں گا اپنے کام کو ایمانداری سے کروں گا اس کے پتا نے سمجھایا بیٹا اگر تم ایماندار رہو گے تو بھلے ہی لوگ تمہاری ویلو دیر میں سمجھیں لیکن جس دن تمہاری ویلو لوگ سمجھ جائیں گے اس دن پھر تمہاری ویلو کبھی گرے گی نہیں اور اگر تم نے گھوس کھوری اور اس طرح طریقے کا کام کیا تو لوگوں کی نجر میں تم بھلے ہی کتنے اچھے رہنا لیکن جس دن تم لوگوں کی نجر سے گرو گے پھر دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پاؤ گے تو اس کو اپنے پتا جی کی بات یاد تھی اس نے کہا کہ پتا جی آپ چنتہ مت کریے میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پتا جی بیسے بھی جمیدار ہیں اور میں کیول دیس کی سیوہ کروں گا لوگوں کا بھلا کروں گا گھوس کھوری ان سب چیزوں میں کبھی بھی میں لپت نہیں ہوں گا چاہے مجھے کتنا بھی کوئی دکت کیوں نہ ہو لیکن دوستو کہنا تو بڑا سرال ہوتا ہے لیکن کرپانا بڑا کٹھن ہوتا ہے کیونکہ جب جس کی نوکری نہیں لگی ہوتی اس سے پہلے اس کو اس دلدل کا معلوم نہیں ہوتا کہ جس دلدل میں وہ جا رہا ہے وہاں پر جا کر کہ اس کو ویسا ہی ہو جانا ہے لیکن جیسے ہی آئی پی ایس کا پت اس نے جوائن کیا بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے منتریوں کی فون اس کے پاس آنے لگے اس کو غلط کام کرنے کے لیے کہنے لگے لیکن اس نے جو ہے اس طریقے کا کام کرنے سے منع کر دیا کرتا کہ نہیں میں اس طریقے کا کام نہیں کروں گا تو دوستو جب اس طریقے کی اس نے کاروائی کی وہاں کے جو منتری تھے وہاں کے جو بدھائک تھے ان سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کرنے لگا ان کے گلت کاموں میں ان کی مدد نہیں کرتا تھا اور ان کے کالے چٹھے کھولنے لگا ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک منتری جی تھے ان کی اس نے گھوٹالے باجی کو ہی اوپن کر دیا اوپن کر دیا تو پیپرو میں یہ سرکھیاں بن گئی تو جو منتری صاحب تھے انہوں نے بڑا بورا لگا اور انہوں نے اس کا ٹرانسفر کرا دیا تو ایسے کرتے کرتے اس کا کم سے کم بہت بار ٹرانسفر ہو جاتا جہاں بھی جاتا وہاں کے جو جن پردید نہیں دیئے ان کے حساب سے کام نہیں کرتا جنتہ کے حساب سے کام کرتا تو وہیں سے اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ٹرانسفر ہوتے ہوتے بڑا پریسان ہو گیا لیکن اس کے مند میں کیولی ایک ہی بات تھی کہ میں کچھ بھی ہو جائے واس گھوس نہیں لوں گا چاہے مجھے نوکری چھوڑنی پڑے لیکن کسی بھی غلط کام میں میرا نام نہیں ہوگا تو دوستو اس طریقے سے وہ اپنا کرتا رہا جہاں بھی جاتا جو بھی فائل ہے پڑی ہوتی پینڈنگ میں ان فائلوں کو نپٹاتا اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ فائل کس سے سمبندت ہے اس میں ہم ہاتھ نہ ڈالے یہ کسی بڑے آدمی کی فائل ہے سب کو سمان طریقے سے دیکھتا تو اس طریقے سے بار بار اس کا ٹرانسفر ہوتا لیکن اس کے مند میں کوئی دکت نہیں دی جہاں بھی جاتا وہاں اپنا اچھا کام شروع کر دیتا دوستو اپنی بار اس کا پھر سے ٹرانسفر ہو گیا ادھکاری کا اور وہ ایک نئی جگہ گیا اور نئی جگہ پر گیا تو وہاں پر لوگوں میں چرچہ کا وصحہ بنا ہوا کہ یہ جو آئی پی ایس صاحب آئے ہیں بہت ایماندار ہیں اور یہ کہیں پر ٹک نہیں پاتے ہیں اپنی ایمانداری کی وجہ سے ان کا بار بار ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہاں کے بیعا پاریوں نے اور بھی جو لوگ تھے انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم کافی سالوں سے پریسان ہے ایک کام کرو ایس پی صاحب کو ایک گیاپن دے دو کہ صاحب ہم جو کرانے کی دکان کرتے ہیں جب ہم لوگوں کا تیوہار کا ٹائم آتا ہے دیکھ پاولی ہو لی تو پولس والے ہمیں بہت پریسان کرتے ہیں ہم سے گھوس لیتے ہیں ہم سے بسولی کرتے ہیں ہم ہو سکتا ہے یہ جو ایس پی صاحب ایماندار ہے جانچ کریں جانچ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو رہت ملے تو دوستو بیعا پاری صاحب پتر لکھتے ہیں اور ان کو ایس پی صاحب کو گیاپن دیتے ہیں کہ صاحب تیوہار کا سمائے آنے والا ہے اور آپ کی جو پولس کی ٹیم ہے وہ ہم لوگوں بہت پریسان کرتی ہے دھنوگائی کرتی ہے تو آپ اس پر سنگیان لیجئے روک لگائیے ایس پی صاحب سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پولس والوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگ دے گئے ہوں ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نشانت رہیے اگر ایسا ہے تو ہم جانچ کریں گے اور اگر ایسا ہوگا تو آروپیوں کو ہم سجا بھی دیں گے تو اس کے بعد دوستو میٹنگ گلاتے ہیں اور میٹنگ گلاتے ہیں کہ دیکھیں ابھی دیپا بلی آ رہی ہے اور دیپا بلی آ رہی ہے تو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی سکایت آنا نہیں چاہیے جنتا سے بیہ پاریوں سے سممند اچھے بنائیں یا تایات کی بیوستہ بلکل صحیح رکھیں تو سب پولس والے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب نہیں نہیں میں جو ہے اس طریقے کی کوئی بھی گتویدی نہیں کرتا دھنوگائی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرتے ہو اچھی بات ہے لیکن اس طریقے کی سکایت میرے پاس دوبارہ نہیں آنی چاہیے دوستو اس طریقے سے کام چلتا رہتا ہے جہاں پر ایس پی صاحب جس سہر میں رہتے تھے وہاں پر سب کچھ اچھا تھا ایس پی صاحب چوبیس گھنٹے رہتے تھے تب ہی اچانک سے ایک دن ان کے پاس ایک پتر آیا جو ان کے ہی جلے میں لگتا تھا لیکن جہاں وہ رہتے تھے اس سے تھوڑا سا دور تھا اور ایک کسوا ٹائپ کا تھا اس میں بتایا کہ صاحب یہاں پر بڑی دھن بسولی ہو رہی ہے آپ کرپیا کر کے یہاں پر جانچ کر کے آپ ان پر کاروائی کریے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے گاتے آ چکی ہیں اور میں نے آدھے ست بھی کر دیا ہے پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں خودی جو ہے یہ جاج کرتا ہوں دوستو وہ جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے بیس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ایسا بیس کرتے ہیں جیسے وہ گریب ہیں اور پڑے لکھے نہیں ہیں اور لوگوں سے مانگ مانگ کر کے اپنا کام چلاتے ہیں اس طریقے سے بیس بنا کر کے جاتے ہیں اس گاؤں میں جہاں کہ ان کو سوچنا ملی تھی اور کرانے کی دکان کے باہر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچ میں ایسا ہو رہا ہے تو دوستو جب کرانے کی دکان میں وہ کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں دو تین چار گھنٹے ہو جاتے ہیں پولیس کی گاڑی آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن کسی بھی پولیس کی گاڑی نے اس سے دھنگائی نہیں کہی تو انہوں نے کہا ہو سکتا کہ گلت سوچنا ملی ہو مجھے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن اور دوسرے دیں گھ جاتے ہیں تو اس طریقے کی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چار کان抵ی پولیس میں آتے ہیں اور ایک قرانے کی دکان میں گھس کر کے پیسے کی مانگ کرتے ہیں یہ اتنے پیسے لاؤں تو قرانہ بیوپاری کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے نہیں لے لو انہوں نے آپس میں صدت ہے اور لگتا کہ اتنے نہیں دے پاؤں گا اتنے لو پولیس کی آتا یہ رویہ ہے کہ کوئی اگر کام کرنا ہے سامان سائز سے بینچنا ہے تم چاہتے ہو کہ ہمارا سب کچھ چلتا رہے تو تو ہم کو اتنے پیسی دینے پڑیں گے نہیں تو تمہاری دکان سیل کرا دیں گے تو دوستو جب یہ سب ہوتا ہے تو بیکاری دور سے بیٹھا ہوا جو دیکھ رہا تھا پاس میں جاتا ہے کہتا ہے کہ بھائی تم پولیس والے ہو یہ کیا ان سے سودہ تیہ کر رہے ہو اور یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ دادا تم جاؤ اپنا کام کرو جا کر کہ مجھے گیان مت بتاؤ اگر مجھے گیان بتاؤ گے تو تو پھر دکت میں آ جاؤ گے دوستو ایس پی صاحب جو بیکاری کے بیس میں تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم اس طریقے کا کام نہیں کر سکتے وہ سرکار تمہیں اسیلی دیتی ہے تم اس کرانے کی دکندار سے کیوں پیسے مانگ رہے ہو کرانہ دکندار بھی کہتا ہے کہ بابو جی آپ جائیے میں ان کو پیسے دے کر کے معاملہ ختم کروں مجھے اپنا دکان چلانے دیجئے اور مرتوہر کا ٹائم ہے حالتوں میں ڈسٹرونس ہو رہا ہے تو دوستو لیکن بیکاری کہتا کہ آپ ان کو ایک بھی پیسے مت دیجئے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ سکھ کے صدقار سے پیسے لے رہے ہیں تو دوستو پولیس والے اسے دھکا مار دیتے ہیں کہ جائیے اپنا کام کریے تب ہی وہ بیکتی اپنے آئی کارڈ نکالتا ہے اور آئی کارڈ نکال کر کے دکھاتا ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایس پی صاحب یہاں جیسے ہی پتا چلتا ہے تو اس کے پولیس والوں کے پیروں کے تلے جمین کھسک جاتی ہے حیران رہ جاتے پریسان رہ جاتے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتے ہیں تب ہی ایس پی صاحب اپنی پوری ٹیم کو بلاتے ہیں اور پوری ٹیم کو بلانے کے بعد انہوں سب کو گرپتار کرا کر کے ان کے اوپر آوستہ بیدک کاروائی کرتے ہیں تو دوستو جب وہ اس طریقے کا کام کر رہے تھے تو آس پاس کے لوگوں میں یہ سب بات ہو گئی کہ یہ جو بھیکاری تھے جو پولیس سے بحث کرنا تھا یہ بھیکاری نہیں تھا یہ ایس پی صاحب تھے اور لوگ ان کی بیڈیو بنا لیتے ہیں اور بیڈیو بنا کر کے بیڈیو اس طریقے سے بائرل ہوتی ہے کہ پورا دیس اس بیڈیو کو دیکھتا ہے اور بیڈیو کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ادھکاری ہو تو ایسا ہو اور یہ بیڈیو ان کے گاؤں میں بھی پہنچتی ہیں ان کے جیل بھیجا تو لوگوں میں چرچہ بن جاتی ہے کہ ادھکاری ہو تو ایسا ہو اور لوگ اس ادھکاری کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ادھکاری کو سمان بھی پرابت ہوتا ہے تو ایسے ادھکاری جہاں بھی جاتے ہیں دیپک کی طرح چمکتے ہیں دوستو کس طریقے سے اور جب اس طریقے گھٹنا ایک بار ہو جاتی ہے تو پھر سارے پلس والے حیران پریسان اور چوکنے ہو گئے کہ اب کبھی مجھ سے ایسا نہ ہو کیونکہ سپی صاحب کہیں بھی ہو سکتے ہیں کبھی بھی ہو سکتے ہیں تو وہ غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں تو جس جلے میں ان کی پوسٹنگ ہوتی وہاں کانون میں بستہ چاک چوبند کوئی وفتی رسپت نہیں لیتا اور ساری چیزیں بڑے آرام سے چلتی ہیں لوگ پرسند ہوتے کہ ارے صاحب آپ اس جلے کو چھوڑ کر کے مت جائیں کیونکہ جب تک آپ رہے تو یہ جلا جلا نہیں رہا بلکہ ایک بہت اچھی جگہ سورگ سے جیسا بن گیا تو دوستو اس طریقے کے ادھکاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت دنواق نمسکار